چالیس سال سے سنتور ہوتیل میں ملازمت کرنے والے ملازمین اس وقت یہاں پریس کولنی میں احتجاز کر رہے ہوں اور ان کا ماننا ہے کہ ان سے کچھ دن پہلے وعدہ کیا گیا کہ جس طرح سے ہوتیل کو لے کر سرکار نے ایڈمیسٹریشن نے اقدامات اٹھائے ہیں اسی طرح سے ان کے روزگار کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے لیکن آج اس احتجاز کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ سرکاری طور پر جو ہمیں وعدہ دیا گیا تھا وہ زبانی رہا لیکن کاغذی طور پر جو ہے ہمیں پلیس سر سڑکوں پہ آنے پر مجبور نہ کریں ابھی ہم پریس کولنی میں کلک دیفنیٹلی یہ اللہ بک ہے یہ لہے پیکشانہ ہے مویت بصمی برار سے مرادہ فرائرات میں دولا اور مجرم سلام کامیم میں مجرم سلام انا لئے اور اینجاب کامیم ہم جمعہ میں آدمی ڈرم چیز چیز فتر انواز شاہم مرادہ کے بعد رہا ہے اینجابوچا مویتونی مجرم 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 جمع کہ اس میں شکریہ کی خلف پایچو حدی ہیں اگنے ان کو کوئی نہیں کریں گا میں اس کی بہنیت میں بہنیت ہے یہ آگے ہے جیسے ہی ہے آگے آئے رسکو میں آئے سٹاپ کو بچائے ہماری فیملیز کو بچائے میں کہتا ہوں کہ یہ دانے والی ہے سر کوئی آیا ہمارے پاس جب یہ بتایا گیا تھا سیوٹیٹو کے بار حال کریں گے یہ پرکیٹی کا بار کی جائے گی یہ پرکیٹی پانی کیا کیا اس پہ عمل آوری جو ہے نہیں ہو رہی ہے ان کا ماننا ہے کہ ابھی ساڑھے تین سو جو ایسے ملازمین ہیں وہ اس وجہ سے بے روزگار ہو چکے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ جب تک ان کے روزگار کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھتے ہیں تو یہ احتجاجی مظاہرے جو ہے لگاتار چلتے رہیں گے چینل ون جمعہ پرورتن کے لیے میر مرسوین اگر